ربنا یا ربنا اللہ کی رحمت پر سب تو امی دینا الحمدللہ سب اللہ ہی سے مانگتے ہیں اللہ سے ہوتا اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہمارا یقین و ایمان ہے تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے کیوں نہیں ہم مانگتے ہیں ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں جو اللہ سے مانتا ہے وہ اٹھائے ہاتھ اور مل کر کہے روزہیں خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں روزہیں خیر البشر لکھ دے میری تقدیر میں روزہیں خیر البشر لکھ دے روزہیں خیر البشر لکھ دے کس لیے اے دل چل وہاں آرام ہی آرام ہے جو نگاہوں کی ہے ٹھن ٹھن ٹک اور میرے دل کا قرار اگلے جملے پہ نبی سے محبت کرنے والا ہر امت ہی ہاتھ اٹھائے گا جو نگاہوں کی ہے ٹھن ٹک اور میرے دل کا قرار وہ محمد مصطفی صلی اللہ کا نام ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ کا نام ہے دونڈنے والے کمی میرے نبی کی شان میں دونڈنے والے کمی میرے نبی کی شان میں قلب تھے ہارے ہوئے اور آج بھی ناکام ہے ختم نبوت کے دیوانے اٹھائیں ہاتھ ربنا یا ربنا ربنا یا رب 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 ربنا یا ربنا یا ربنا جس کا ایمان تازہ ہوئے ذرا بلند دوا سے کہنے سبحان اللہ میرے بڑا بھائی میرے ساتھ موجود ہے اس نے جب آتے دیکھا اس نے کہا یار وقت مختصر ہے دس منٹ اس مجمع کو اچھنے میں لگیں گے میں نے کہا انشاءاللہ یہ بڑے غیور ماشاءاللہ عقیدت مند لوگ ہیں ان کو سمجھ آتی ہے کہ ناد خان کو کس طرح داد دینی چاہیے یقین مانے ہمارے پتھانوں کی محفل میں آپ کبھی جائیں آپ کو پتا چلے کہ بھئے یار کیسے کلام سنا جاتا ہے آپ نے کئی دفعہ ویڈیو دیکھیں گے آپ نے فیس بک میں جذبے میں آ کر پسٹل نکال کا سبحان اللہ بھی کہتا اور فائر بھی کرتے ہیں آپ نے فائر نہیں کرنے صرف جب یہ ہاتھ اٹھانا سنت فرض واجب نہیں ہے محبت کی ادا ہے آپ اٹھاتے ہیں تو ہمیں یقین مانے مزید مزہ آتا ہے پڑھنے میں اور میں بزرگ ادرات سے نہیں ہوں جب میں کہتا ہوں مل کے پڑھتے ہیں لکھتے ہیں شاعر اور درود پاک پڑھے میں آغاز کرتا اللہ مسئلہ علیہ سیدنا محمد وعالی سیدنا محمد وعبارک وسلم مسئلہ علیہ بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے کوئی پوچھتا ہے نا اپنے نبی کی شان بتاؤں کتنی خوبصورت ہیں تو شاعر کیا کہتے ہیں بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت خوبصورت ہے محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے سلامت رہے محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ ہر نبی کا عاشق اٹھائے ہاتھ اور کہے محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے بتاہوں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے وہ جن کے حسن کی کھائی ہیں قسم حق تعالیٰ نے وہ جن کے حسن کی کھائی ہیں قسم حق تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے دع دیں گے آپ وہ ظلف خوبصورت ہے وہ چہرہ خوبصورت ہے سلامت رہے وہ ظلف خوبصورت ہے وہ چہرہ خوبصورت ہے وہ ظلف خوبصورت ہے وہ چہرہ خوبصورت ہے محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ اپنی زبان سے نبی کو الحمدللہ ہم سب سے خوبصورت مانتے ہیں ہمارا عقیدہ ایمان ہے شمائلِ کبرا کتاب میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے سو حصے تھے حسن کے ایک حصہ اٹھایا دو ٹکڑے کیے ایک پوری دنیا کو دیا ایک ٹکڑا حضر یوسف علیہ السلام کو دیا باقی نڑنوے حصے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو اس سب سے خوبصورت جو مانتے ہیں نبی علیہ السلام کو اٹھائیں پانچ سیکنڈ ہاتھ کیمرامین بھائی مادلت کے ساتھ کیمرہ گمائیں گے خط میں نبوت کے دیوانوں کا عقیدہ محمد مصطفیٰ کا سارا حلیہ خوبصورت ہے بتاؤں کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے اگر چاہے قسم لے لو زمانے پر کے شہروں سے اگر چاہے توجہ میری جانے میرا شہر زائے نہ ہونے پائے اگر چاہے قسم لے لو اگر چاہے قسم لے لو زمانے پر کے شہروں سے وہ مکہ خوبصورت ہے مدینہ خوبصورت ہے نارے تکبیر نارے تکبیر شان محمد مصطفیٰ جمال مصطفیٰ حسد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نارے تکبیر اس کتوں کو بتا دیا کرے قادیانیوں کو الحمدللہ منہ ماں کا دودھ پیا ڈبے والا نہیں پیا جس چوک جس چوراہے پہ جس گلی میں نارا لگے ختم نبوت کا کجوج کے جواب دیا کرے الحمدللہ ہمارا قیدہ ایمان ہے اور انشاءاللہ اس کی جتنا بھی کام کریں گے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی بخش بھی کر دیں گے شیر ضائع نہ ہو دوبارہ پڑھ رہا ہوں وقت مختصر ہے کافی کلام پڑھنے ہیں میں مختصر کرتا جاؤں آخری شیر اگر چاہے قسم لے لو زمانے بڑھ کے شہروں سے اگر چاہے قسم لے لو زمانے بڑھ کے شہروں سے ہمارا قسم لے لو زمانے بڑھ کے شہروں سے مدینہ خوبصورت ہے جو چانت چاہتے ہیں اٹھائیں ہاتھ وہ مکہ خوبصورت ہے مدینہ خوبصورت ہے بتاؤ کس طرح تم کو کہ کیا کیا خوبصورت ہے کہیں سبحان اللہ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے آئیے خوبصورت کلام میں اختتام کی طرف آہیستہ ہیستہ چلنے لگ بڑا خوبصورت کلام ہے جس کی مجھے فرمائش ہے میں جلدی جلدی پڑھوں گا پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ مکمل مکمل کلام آپ کو سناوں گا انشاءاللہ لکھتے ہیں شاعر دل پر عمر عمر میرا رہ بر عمر دل پر عمر عمر نبی مانگے جسے وہ ہے جرار عمر میں بیٹھ کے کبھی بھی نہیں پڑھتا آپ میرے فیسبوک یوتیوب پہ جہان پہ بھی ویڈیو دیکھیں میں تھیر کے پڑھتا ہوں کلام کھڑا ہو کر پڑھتا ہوں کلام لیکن جب میں نے آپ کا پہلے پہلے زوگ دیکھا میں نے کہا یار بیٹھ کے سناوں تو یہ ہماری خانکاہی مجلس ہے کیونکہ میرے پیرو مرشد پیرو زلفقار صاحب دامدبر کا تو وہ بھی خانکاہی ہماری محفل ہوتی ہے تو ہم ایسی پڑھتے ہیں لیکن اس کلام پہ انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ مجھے پوری دعا دیں گے انشاءاللہ دل پر عمر عمر میرا رہبر عمر دل پر عمر میرا رہبر عمر نبی کے دین کا شہکار عمر اللہ کے بندے اسلام کے لئے بہادر ہونا بھی ضروری ہے الحمدللہ سب غیور بیٹھیں میرا کلام ضائع نہ ہو نبی کے دین کا شہکار عمر جریہ شیر جرار عمر نبی کے دین کا شہکار عمر جریہ شیر جرار عمر نبی کے دین کا شہکار عمر ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی اور ملک پاکستان کے معروف ناد خان جناب حضرت مولانا قاسم گجر صاحب تشریف لات چکے ہیں میں بالکل اختتام کی طرف مختصر کرتا جاؤں اور اپنی حاضری کو بس سمیڑتا جاؤں آپ تشریف رکھیں تشریف رکھیں میرے ساتھ مل کر کلاب میں شامل ہو جائیں لکھتے ہیں شاعر دل پر عمر عمر میرا رہبر عمر نبی کے دین کا شہکار عمر جریہ شیر جرار عمر دل پر عمر میرا رہبر عمر میرا رہبر عمر میرے آقا نے کہا میں نے مانگی ہے دعا دائیں ہاتھولو یہ آپ کا نمبر ہے یہ کیمرے سے اس طرف جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں دائیں ہاتھولو یہ آپ کا شیر ہے اور شیر کے لیے شیر بند کے پھر سبحان اللہ کہنا میرے آقا نے کہا میرے آقا نے کہا میں نے مانگی ہے دعا ہے اس دعا کے نتیجہ نہیں خود آ رہا وہ نہیں خود آ رہا وہ ہے اسے بھیجا گیا میری دعا کا نتیجہ میری دعا کا نتیجہ میری دعا کا نتیجہ بن کے آیا گیا میرا یار عمر بن کے آیا گیا میرا یار عمر بن کے آیا گیا میرا یار عمر جری گیا شیر کے جردار عمر دل پر عمر میرا رہبر عمر دل پر عمر میرا رہبر عمر دارے ارکم میں جب ہی بیٹھے میرے تھے نبی ہوں با یہ شور نمائیہ صحابہ کہنے لگے ہے اسی وقت سبھی ہے کسی شخص کا آنا ہے کسی شخص کا آنا ہے لے کے آ رہے تلوار عمر او جری گیا شیر کے جردار عمر دل پر عمر میرا رہبر عمر نبی مانگے جسے وہ ہے جردار عمر نبی کے دین کا شہکار عمر جری گیا شیر ہے جردار عمر میں شان صحابہ کے شیر پڑھتا ہوں لیکن اس سے پہلے اہل بیت کی شان میں بلکل ایک نیا کلام ہے لیکن یہ کلام پھر آپ نے اہل بیت کا دیوانہ بن کر اور محبت کا اظہار کر کے ہوئے سننا ہے انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے اللہ حسون بڑا اچھی اپریٹنگ آپ کر رہے ہیں امید انشاءاللہ اس کلام پہ بھی آپ بہت اچھ اپریٹنگ کریں گے بڑا انام ہے آپ کا پورے پاکستان میں آئیے ملکل کرام میں پہلے جملہ پڑھوں لوگ ہم پہ فتوہ نہ لگائیں کہ یہ اہل بیت کے عاشق نہیں الحمدللہ ہم صحابہ اہل بیت دونوں کے عاشق ہیں دونوں کے پیروکار ہیں دونوں شرقیتت الحمدللہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے سمات کیجئے گا میں پہلے جملہ پڑھوں میری جملے کے انشاءاللہ آپ لاج بھی رکھیں گے اور مجھے داد بھی دیں گے انشاءاللہ لکھتے ہیں شاید حسین ابن علی میرا رہبر رہنما الحمدللہ حسین ابن علی میرا رہبر رہنما حسین ابن علی میرا رہبر رہنما واہ حسین واہ واہ حسین ابن علی میرا رہبر رہنما واہ حسین واہ واہ حسین ابن علی میرا رہبر رہنما واہ حسین واہ واہ چتا نانا نبی چتا بابا علی چتا نانا نبی چتا بابا علی ماجدی زاغرا واہ حسین واہ واہ لکھتا نبی چتا بابا علی حسین ابن علی میرا رہبر رہنما دائیں ہاتھ پالو آپ کا نمبر ہے اور یہ بالکل نیا کلام ہے اور اس کا استقبال ویسے ہی کرنا جیسا اس کا حق بنے سماعت کے جگہ لکھتے ہیں شعر حسن دعفیر پیارا ہے حسن دعفیر پیارا ہے عمر دی اکدہ دارا ہے حسن دعفیر پیارا ہے عمر دی اکدہ دارا ہے عمر دی اکدہ دارا ہے علی دالا ڈلا کاری کران دار میرے خیال سے گجر صاحب تشریف لات چکے ہیں آپ جی سبحان اللہ بھی ختم ہو گئی ہے یقین مانے ان کے آنے سے پہلے آپ کی کیفیت کی کمال تھی اب تو مجموع بھی بڑھ گیا اس سے زیادہ ہونی چاہیے دیکھنے کیسے ہو گئی ہے میں شعر پڑھتا ہوں اگلا اس پہ پوری دادا آنے چاہیے علی دالا ڈلا کاری کران دار و حسین و غوا علی دالا ڈلا کاری کران دار و حسین و غوا آخری شعر اس کلام کا میں پہلے اپنے سایڈ والوں کو یہ شعر سنا رہا ہوں امید ہے اس کا پورا استقبال کریں کہ میں نو کرہا سنگا بادا اوہ و ڈالا والوں مجھے شک نہ ہو کہ میں و ڈالا میں نہیں پڑھ رہا بلکہ میں پڑھ رہا ہوں اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کے سبق کا جو ہے ہم لاج بھی ان سبق کو یاد کرتے ہوئے ان کے سبق کو اور یہ شعر کو سنیں میں نو کرہا سنگا بادا تے اہلِ بیت دا خادم دائیں ہاتھ والے انشاء اللہ اس تقبال کریں گے لے جملے کا میں نو کرہا سنگا بادا تے اہلِ بیت دا خادم تے اہلِ بیت دا خادم کمر پڑھ دا روے نغم پیر شبیر دا اٹھائے ہاتھ حسین ہی اٹھائے ہاتھ اور مل کر کہے واہ حسین واہ ہوا حسین ابن علی میرا رہ پر رہنما واہ حسین واہ ہوا